اور قرآن کے ساتھ اتنا شاندار تعلق ہمارے حافظ صاحب کا واللہ قرآن کے تو ایسے جیسے شدائی ہوتے تھے جیسے کوئی جنون نہیں ہوتا کسی کو جنون جنون کی حد تک قرآن کے ساتھ تعلق تھا ہمارے حافظ صاحب کا اتنا قرآن پڑھتے اتنا قرآن پڑھتے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ کم از کم ایک پارا تو ہر روز زبانی سنانا نا کسی کو یہ زبانی ہے جو ویسے پڑھتے وہ ایک الگ بات ہے اور اگر کسی دن قرآن ایک پارا نہ پڑھ سکتے کسی وجہ سے رہ جاتا تو اپنے اوپر یہ ایک سزا لاغو کر رکھی تھی کہ جس دن میں نے ایک پارا قرآن کا نہ سنایا اس دن میں نے کھانا ہی نہیں کھانا سبحان اللہ ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے جس دن پارا نہیں سنایا کرتے تھے یہ کتنی بڑی بات اور کئی سال گزر گے روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنی پہلی اہلیہ کو سورہ یوسف لکھ کر دی کہا یہ لو یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے تم اس کو یاد کرنا شروع کر دو اس نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا اس نے سورہ یوسف یاد کر لی پھر اس کو اور ترغیب دلائی اور شوق پیدا کر دیا اس نے پھر اللہ کے فضل سے سارا قرآن یاد کر لی بہت کم خامد ایسے ملتے ہیں جو اپنی بیویوں کو قرآن یاد کروا اور پھر بیوی کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس کو روزانہ پارا قرآن کا سنایا کرتے تھے اور یہ عمر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ساری زندگی تو یہ روٹین تھی کہ روزانہ ایک پارا قرآن کا لازمی سناتے تھے آخری سال دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسے سبب بناتے ہیں آخری سال یہ روٹین بنا لی کہ روزانہ تین پارے قرآن کے سنایا کرتے تھے اب کمزور بھی ہو گئے تھے بیمار بھی تھے جسم بھی کمزور تھا آپ کو پتہ ہی ہے لیکن تین پارے روزانہ قرآن کے سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے موسیقی